بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوریون ویلکم میریج ڈا قرآنک پرسپیکٹیف یہ آج کی جو کلپ ہے یہ پہلے انگلیش میں میں نے کیا تھا آج کی پریزنٹیشن جو ہے وہ میں انگلوں میں کروں گا شادی قرآن کی روشنی میں تو یہاں پہ میں نے کچھ کتابوں کی ریفرنسز لکھی ہیں جو بھی حضرات مزید اس پہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں سے ریلیونٹ جو چیپٹرز ہیں ان کو دیکھیں اس پریزنٹیشن میں میں صرف شادی کی بات کروں گا کہ کیونکہ جو بھی کپل جو ہیں جو بھی جوڑا آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کس چیز کا علم ہونا چاہیے یعنی کہ ان کی ذات کے لیول پہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کی کمیٹمنٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے یہ عظیم کیا ہے یعنی میں نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ دونوں ہزبن وائف جو ہیں جنہوں نے شادی کرنی ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے وہ اس کانٹریکٹ میں اس ایگریمنٹ میں اپنے دل کی رضا مندی سے شامل ہو رہے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ جب کہتا ہے لا اقراح فدین دین کے اندر کوئی اقراح نہیں تو دین کے اندر شادی بھی ایک اہم حصہ ہے دین کا تو اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو پھر شادی جو ہے وہ غلط سٹیپ سے یا غلط پہلا قدم ہی اس میں غلط ہو جائے گا اس پریزنٹیشن میں میں طلاق کا پرسیجر یا کیسے شادی کی جاتی ہے یعنی نکاح کا کیا پرسیجر ہوتا ہے اور اور بھی جو ایشیوز ہیں for example غیر قرآنی نظام کے اندر کس قسم کی مشکلات ہیں وہ ان کا میں ذکر نہیں کر دیا کیونکہ یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ میں نے اس طرح بنائی ہے تاکہ جو شادی کا جو مختلف ورسز ہیں یا جو ایشیوز ہیں قرآن کے اندر ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اس کو شیئر کریں تو یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اگر ہم شادی کی طرف جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ اس کی جو اقدار ہیں وہ چونکہ مستقل اقدار ہیں مستقل اقدار کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا وہ ہمیشہ لانگ رن میں اور شورٹ رن میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اگر ہم اضافی اقدار کے اندر فیصلے کریں گے جیسے کہ آج کی دنیا میں لوگ کرتے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹاپک میں پہلے میں کچھ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ رائٹنگز کہ ایک جو جانور کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو تب ہی مشہنوا کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر ذات نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو خاص ٹرینی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مثلا ایک بکری کا بچہ ہے تو بکری کا بچہ ہی بن جائے گا لیکن انسان کے بچے میں یہ ہے کہ اس کو ایڈوکیشنل ٹرینی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف ایک جانور نہیں ہے صرف یہ نہیں تو اس کی ایک طبیعی جسم ہے اس کو اندر ایک ذات ہے اور اس ذات کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو نشہ نمائے ہے وہ اس پہ ہے کہ وہ کس طرح فیصلے کرتا ہے اس لیے بچوں کی جو ٹریننگ ہے ان کو کیسے ہم برنگ اپ کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے تو اس پوائنٹ آگ ویو سے ہمارے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو خاندان شادی کے بعد بنے گا اس میں کس قسم کے حالات پیدا ہوگی تاکہ بچوں کو اگر بچے اس فیملی میں آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی علام حالہ اس میں جو ہزبن وائف ہیں ان کی اپنی ٹریننگ بھی شامل ہوگی تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شاد جو فیملی ہے وہ ایک چھوٹا سا دین کا موڈل بن جاتا ہے تو یہاں پہ دوسری جو کوٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم پوری معاشرے کو دیکھیں تو معاشرہ جو ہے وہ سکڑ کے ایک خاندان بن جاتا ہے شام کو اور صبح اسی خاندان میں سے لوگ نکلتے ہیں اور باقی معاشرے کو بھی بنا دیتے ہیں اسی لیے عربی زبان میں تو اس میں امہ کیا جاتا ہے قوم کے لیے مانکائنڈ کے لیے تو امہ جو ہے اس کا جو بیسک روٹ ہے وہ ام سے ہے اور ام کا مطلب ہوتا ہے مدر تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ فیملی میں ایک عورت کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے بیسیت ماں کے تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امہ ماں کی گول میں بروش لیتی ہے تو اس لیے جو قرآن ہے اس نے بہت زور دیا ہے کہ وہ گھر کو ایک موڈل بنایا جائے اس سسائیٹی کے لیے اور اسی سے پھر سارے اگر گھر جو ہیں وہ ایک موڈل بنتے ہیں تو پوری جو سسائیٹی ہے پوری مینکائنڈ جو ہے وہ ایک جنت کا نمینا بڑھ جائے گی یہ میں نے اسلام کیا ہے اس سے لیے ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پریزنٹیشن میں میں پہلے کور کروں گا کہ زوج کا کیا مطلب ہے جو بنیادی طور پہ انسان کی نفسیات ہے اس کے مین پوائنٹس میں دسکس کروں گا یا آپ سے شیر کروں گا وہ اس لیے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ انسان ہے کیا انسان سوچتا کیسے ہے مثلا انسان جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کے بغیر کیسے سوچتا ہے اور قرآن کی ہدایت کے اندر اسے کیسے سوچنا چاہیے کیونکہ کیونکہ سارا جو لڑائی ہے جگڑے ہیں شادی میں بھی اور ویسے بھی عام زندگی میں وہ انسان کے سوچ کے لیول پہ جو حقیقی جو زمین کی حقائق کیا ہے وہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنے چاہیے کیونکہ اس وقت ہم جو دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک غیر قرآنی دنیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تب ہی اختلافات کیا ہیں مرد اور عورت کے دنیا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بچوں کی پیدائش ہے اس کا اس کا کیا ریلیشنشپ ہے شادی کے ساتھ پھر ہم کلچرل آسپیکٹس دیکھیں گے یعنی کہ جو ثقافتی ہیں یا نزبی ہیں یا جس طرح لوگ جو ہیں وہ روایات کے مطابق رہتے ہیں تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے مقافات عمل مقافات عمل جو انسانی زندگی میں ایک قانون کے طور پر کام کرتا ہے اس کا جاننا کی زمینی ہے ہم دیکھیں گے قرآن سے جو شادی کے ساتھ رولیٹڈ ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو خاندان ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے یہ ایک منی موڈل ایک چھوٹا سا موڈل ہے دین کا اور اس کی کیا امیت ہے کچھ پوائنٹس وہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے گا اس کے بعد کچھ فائنل پوائنٹس ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس پریزیمٹیشن کو میں ختم کروں گا اس کے کچھ سیلین پوائنٹس جو ہیں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ مشیرت کرنے گا تو زوج کا لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں جس کا روٹ یہاں پہ دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لوگاتو قرآن میں تو زوج جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو یعنی ایک جیسی ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایک پیر اف شوز دو جیتے ہیں ایک لیفٹ ساہ پاو پہ آتا ہے ایک رائٹ پہ تو وہ ایک دوسرے کا زوج ہوگا جیسے دن اور رات ہیں تو ایچ ون اف دیز will be the زوج آف ادرس تو اس طرح تو ان کو زوجان بھی کہا جاتا ہے جب وہ دو ملکے ہیں مثلا دن اور رات تو یہاں پہ دوسرا جو زوج کا مطلب ہے ایک بندے کو ہم نہیں زوج کہیں گے ایک انسان کو دو ہونے چاہیے اور ضروری نہیں ہے مرد اور عورت ہو تو دو ہم خیال قسم کے جو انسان ہو اور کمپیربل ہو ان کو ہم زوج کہیں گے ازواج جو ہے اس کی جمع ہے یعنی کہ بہت سارے جوڑے آپ کریں تو یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس سلسلے میں جہاں پہ جنت کا ذکر یعنی کہ ایسے کمپینینز ایسے ساتھی جن کی جو آوٹ لوک ہے بڑی صاف ہے ان کا دل بھی بڑا صاف ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہارمینی یعنی کہ ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمیتے ہیں اور اس میں خامند اور دونو شامند تو جو اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ایک چیز جو ہے دوسرے کے بغیار مکمل نہیں ہے مثلا گاڑی کے دو پہیے اگر ایک پہیہ نہیں ہے تو وہ گاڑی نہیں چل سکے گی اور ایک اگر پہیہ بہت بڑا ہے اور دوسرا بہت چھوٹا ہے تو اس سے زوج کے لیے کمپیٹیبلیٹی جو ہے ایک دوسرے کی ساتھ سمیلیریٹی بڑی اپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ پھر ہے کہ فرم دس میننگ ازواج مینز دوس کمپینیلز ہو ہف سیمیلر تھنکنگ والیوز اینڈ آوٹلوک یعنی کہ ان کی ایک جیسی سوچو سیمیلر سوچو بلکل اگزیکٹی نہ بھی ہو یہ دی ہے کہ ان کی والیوز ان کی ایک دارک جیسی ہوں اور ان کی زندگی کا جو مقصد آوٹلوک ہے وہ ایک جیسا ہو اور اس میں بہت عورتیں اور مرد شامل ہیں قرآن کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہزبن وائف ہیٹھو بی کلوزسٹ ان تھنکنگ ان آتلوک اس لیے ایک خاون جو ہے وہ اپنی بیوی کا زوج ہے اور ایک بیوی جو ہے وہ اپنے ہزبن کی زوج ہے تو آپ اس کے لیے جہان فردہ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرویس صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں وہاں پہ کور کی ہوئی ہیں now انسان کی بنیادی طور پہ کیا نفسیات ہے یہاں پہ کچھ مہنے پوائنٹس لکھے ہیں انسان کے اندر خواہشات ہیں اس کے جذبات ہیں اور اس کی اقل ہے اور یہ تینوں انٹرکنیکٹڈ ہیں جیسے یہ یہ ابھی پریزنٹیشن جو ہے میں اپنی خواہش کے مطابق اپنے جذبات کو استعمال کر کے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوں اور اپنی اقل کو میں استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھتا ہوا کہ میں کیا آپ سے کہہ رہا ہوں یعنی کوئی تینوں چیزیں اس میں آگئی ہیں تو مین اور عورت جو ہیں وہ تب ہی طور پہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ کو پلے کرنا ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کی وہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی خوشی بڑھانا چاہتا ہے اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتا ہے اور اپنے دکھ درد کو کم کرنا چاہتا ہے یہ انسان کی بنیادی سٹیٹلس ہے ہم بہت زیادہ اپنی جو تبیلی زندگی ہے ہم بہت زیادہ اپنی جو تبی زندگی ہے یا جسمانی میک اپ ہے اس پہ بہت زیادہ انسان زور دیتا ہے یا سے کہ اس کی شکل کیسی ہے اس کی چال کیسی ہے اس کی فگر کیسی ہے اس کا رنگ کیسا ہے ریس کیا ہے اس کی جنڈر کیا ہے میل ہے فی میل ہے اس میں قوت کتنی ہے اس کی نفسیات کیسی ہے یہ سارے چیزوں پہ انسان بہت زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ سوچتا ہے ہماری کچھ ڈی فالٹ ٹریٹس اور ٹھنکنگ پیٹرنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اختیار اور عرادہ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے تو ہم بناتے ہیں یہ چیزیں ہمیں خود بھی observe کرنی چاہیئیں آپ دیکھیں آپ ایک ہفتہ آپ نے آپ observe کریں کہ آپ کس طرح فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو خود اپنی مطلق سمجھانی شروع ہو جائے مکافات عمل کا جیسے کہ ہمیں علم ہے یہ قانون ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ ہماری ذات پہ اس کا اثر پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیئے کہ زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ اس کے متعلق نہیں زیادہ سوچتے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور اگر وہ سوچتے بھی ہیں تو کبھی سوچیں گے کبھی بھول جاتی ہے جہاں پہ ان کے اپنے مفاد آتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ مکافات عمل کو بھول جاتے ہیں یہ ایک study کی کی ہوئی تھی جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یہ دیکھیں کہ اس میں good کتنا ہے تو آپ دیکھیں کہ good far more ہوتا ہے in any relationship اس کی نسبت کہ اس میں bad کتنا ہے بعض ہیں اور انسان کو چاہیے کہ ان کمزوریوں کو پہلے چانے تسلیم کرے اور اس کے بعد ان کمزوریوں کو ایک قوت میں تبدیل کرے یعنی کہ اس میں سے نکلے تو اس طرح اس کو پتہ چال جاتا ہے کہ اس کی ذات کس راستے پر چال رہی ہے ہر انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اکنومک سکوریٹی ملے ہماری ضروریات ہے ہمیں کھانا چاہیے پانی چاہیے شیلٹر چاہیے چاہیے ہیلتھ کے لیے وہ چاہیے جاب چاہیے سکوریٹی چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ضرورت ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ ان کو یہ نہیں سمجھ نہ چاہیے کہ یہ ہی سب کچھ ہے یعنی کہ اپنی کامیابی کو اس پہ نہیں ہمیں دیفائن کرنا چاہیے تعریف کرنی چاہیے کہ چونکہ میرے پاس مال دولت زیادہ ہے تو اس لیے میں ایک کامیاب انسان جو ذات کی ہماری ضروریات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اور وہ باہر ہیں وہ اس میں ضروریات بھی آتی ہیں لیکن اصل جو ہے وہ اس سے فار مورد جس طرح ہم سوچتے ہیں کسی جگہ پہ جس طرح ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارا ہماری ذات ہے وہ ہماری ذات کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی اگر فیصلہ کی ہے تو کس طرح سوچ کی ہے کن اقدار کے بیس کر کے کی ہے آپ کس طرح عام زندگی کے مطلق سوچ ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پہلے سوچ ہیں پھر اس کام کو کرتے ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے سوچ ہیں یہاں پہ میں نے ایک سکیمیٹک بنائی ہے ایک چھوٹی سی فگر ڈراو کی ہے ایک سکیم کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ عورت ہے اس کا ایک ایمان اور اس کی ایک خواہش ہے اس کے کچھ دیٹس کر رہی ہے زندگی میں اس طرح مرد ہے تو یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کر دی لیکن اس شادی میں کمپلشن نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ ماں باپ نہ مجبور کریں یا کوئی اور نہ مجبور کریں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس شادی میں آنا چاہتے ہیں اور پھر دونوں مین جو ہے وہ کس قسم کا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں مرد اور عورت ان کے پیچھے ان کے خاندان بھی جب یہ شادی ہوتی ہے تو عورت اور مرد کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ دو خاندانوں کو ریپریزنٹ کر دیں ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہو سکتے ایک سوشل لائف ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آج کی دنیا میں تو یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے ہم کوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر دیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے چاہیے انڈر ایڈوکیشن کے بعد میں بچوں نے آنا ہے ان کی ایڈوکیشن چاہیے ان کی ٹریننگ چاہیے ان کو جاب چاہیے ہوں گے ان کی بھی آخرت کی زندگی ہوگی انہیں بھی قرآن کی ضرورت ہوگی تو یہ ساری ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے جب ہم شادی کر رہے جو تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر سے اس پہ کی اثرات ہوں گے نارمل شادی جو ہے وہ بیس سے سات سال تک تقریب بن رہتی ہے نیرنگ اینڈ اف فیزیکل لائف یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس مقام پہ سوچنا چاہیے کہ جب ہماری زندگی اینڈ پہ پہ پہنچے ہی تو وہ اسی طرح ہوگی کہ آپ یہاں پہ ایمان اور عمال سال اللہ تر کام کریں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم موت کے نزدیک پہنچے اس دنیا کو چھوڑنے کے قریب پہنچے تو ہماری شادی جو ہے وہ فار بیٹر ہونی چاہیے جب ہم نے شروع کی تھی کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کام علم تھا جب ہم اس سٹیجز میں سے گزریں گے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہو پہ یہاں پہ میں کچھ بیسٹ دیفارٹ سٹیٹس آدم جو قرآن نے بتائی ہیں وہ میں یہاں پہ نوٹ کروں گا قرآن نے کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں کمزور ہی ہوتی ہیں پہلے تو جسمانی کمزور ہی ہوتی ہیں بچہ ہے بچہ آج گروہ کرتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر وہ میڈل ایج میں سے گزرت ہے پھر وہ بوڑا ہوتا ہے تو قرآن یہاں پہ فیزیکل کی نہیں بات کر رہا وہ زیادہ اس کی ذات کی بات کر رہا ہے کہ شروع میں انسان جو ہے وہ کمزور ہے اس کو چاہیئے کہ اپنے اندر سٹینٹھ پیدا کرے اور سٹینٹھ لا محالہ اقدار سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان کے سامنے موت ہوتی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر کام اس سے پہلے پہلے کر لے انسان کو ہر وقت جلدی ہوتی ہے انسان جو ہے وہ بعض وقت ایسے عمال کر بیٹھتا ہے جن کے ریزلٹس اس کے سامنے اچھے نہیں آتے تو یہاں پہ یہ ہمیں ذیب میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے کہ ہم جلدی ریزلٹس مانتے ہیں جلدی نتیجہ مانتے ہیں اپنے کام کر مین جو ہے وہ بہت کنجوس ہے یعنی کہ وہ پیسل کو ہولڈ بیک رکھتا ہے اس کے اندر افیکشن ہے لب رکھا ہوا ہے مال دو رکھتا ہے وہ نائنس آف بھی ہے اور اگنورنٹ بھی ہے اگنورنٹ یہاں اندر ذات ہے جو فیصلے کرتی ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ انسان کو دو راستے دکھا دیئے ابھی اس کی مرضی ہے کون سے را پاس پہ زندگی گزار نا چاہتا ہے بہت اس کے اندر بڑی مقابل کا سوچ ہے اور مٹیریل چیزوں کے لیے بہت زیادہ مقابل کہ آپ مٹیریل چیزوں کو پیچھے چلتے چلتے زندگی کا جو حائر مقصد تھا اعلی مقصد تھا اس کو بھول گئے اور اگلی دنیا میں پہنچ گئے جو جو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ زندگی لہب اور لہب قرآن نے بچوں میں خاص کر اگر مرد ہیں تو زیادہ اس میں پرائید ہوتی لیکن میری وائف ہے اس کے مطلق بھی اس کو کچھ نہ کچھ پرائید ہوتی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیتا ہے خاص کر اگر وہ بہت زیادہ امیر ہے اس کو دنیا بھی کامیابی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں زیادہ ہیں تو وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتا کہ زندگی کا عالی مقصد کیا ہے اور اگر ہم رانگ پات چلتے رہیں تو ہمارے دل بڑے سخت ہو جاتی ہے کیونکہ جو مائنڈ ہے اسی پیٹرن کو لے لیتا ہے اگر اکثریت اس طرح چال رہی ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں گا اتنی اکثریت جو ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے تو یہاں بات اکثریت کی نہیں ہوتی یہاں بات حق اور باطل کی ہوتی ہے حق جو ہے اس پر کوئی انسان بھی نہ ہی سٹرانگ ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان کو قرآن کی روشنی کے اندر لانا چاہیے انسان بھول جاتا ہے کہ جو وہ عمال کر رہا ہے اس کے نتائج بھی نکل نہیں بلکہ جو ہی ہم کوئی حمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے آدمی جو ہے انسان جو ہے وہ دوسروں کو کم دینا چاہتا ہے اور خود زیادہ لینا چاہتا ہے یہ سارا جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ اسی بے بیسٹ ہے اور یہ ہی انسان چلا رہے ہیں جو دوسروں کی محنت کی کمائی کے انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے اور وہ انسانیت کی کے تو اس وقت ہماری خود جو ذات ہے وہ بھی بیچے چلے جاتی ہے جس قرآن اس فلح سافر بین کہتا ہے آپ نے دیکھ ہوگا میڈیا پہ دن رات باتیں ہو رہی ہیں ابھی تو 24 7 یہ سوشل میڈیا چال رہا دوسرا میڈیا بیچھا رہا وقت ضائع رہی ہے اور دنیا میں مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں پوزیشن آف پاور وہ پارٹیاں بناتا ہے کیونکہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو کٹھا کرنا چاہتا ہے اس لیے اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ پارٹیاں بنانا شرک ہے اور جو انسان پارٹیاں کو پسند کرے گا وہ کبھی بھی قرآن کی طرف اس طرح نہیں آئے جیسے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان آئے اور وہ اپنے جیسے برابر انسانوں کو ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہاں پہ میں لکھا ہے امان ہم نے اس لیے لے کے آنا ہے جیسے برس سورہ بکرہ کی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو انسانی عقل ہے اس کو ہم نے لانا ہے قرآن کی وحی کے اندر تا کہ ہم ایمان لے آئیں اور ایمان لا کے پھر اپنی ذات کو ان کمزوریوں سے دور لے جائیں اپنے اندر قوت پیدا کریں ایک 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 ورد اور ایک ایک گائیدنس اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں ان میں یہ ساری کمزوریاں ہیں اس لیے وہ اس طرح کی دنیا انہوں نے بنائی جی ہے اور یہ کمزوریاں تاب دور ہوں گی جب ہم قرآن کی روشنی میں ان کمزوریوں کو دور کریں تو شادی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے کٹھے یا بی بی بن کے ان چیزوں کے اوپر زور دے کے اپنے آپ کو بھی سریندھ دینی ہیں اپنے بچوں کو بھی دینی ہیں اور ارد جو لوگ ہیں انہوں میں بھی میسیج کو شیئر کرنا ہے اور اس طرح جیسے طلوع اسلام کا ہم نے پلیٹ فرم بنایا اس پہ آکے باقی جو مومنین ان کے ساتھ مل کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے ورنہ یہی انسان جو ہیں یہ جو کمزوریوں والے بیسک انسان ہیں یہی دنیا کو چلاتے رہیں گے اور دنیا میں مسائل اسی طرح رہے گی یہاں دیتے ہیں قرآن کا دوسروں کی طرف تو وہ قرآن کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے یا کیوں نہیں آتے تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا دنیا دیتے طور پہ انسان جذباتی ہے اپنی خواہشات اور جذبات کی پیچھے چلتا ہے اور اس طرح کا لیکن جب ہم گھار آئیں گے تو ہو سکتا بیوی کے ساتھ جو ہے ہمارا جگڑا ہو جائے بچوں کے ساتھ ہم نراز ہو جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آکے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں جب ہم دفتر میں یا بزنس میں جاتے ہیں تو ہم ریشنل ہوتی دنیا میں وہ ان دو سٹیجز کے درمیان ہی زندگی گزارتی یہ آپ خود بھی افزار کر لیں آپ جب قرآن کی طرف آئے تھے اس سے پہلے والی آپ زندگی دیکھ لیں وہ اس طرح کی ہوگی جذباتی ہوگی باہر جائیں گے بڑھ اچھا بھی کریں گھر آئے گے لڑائی ہوگی اس لیے گھروں میں طلاقے ہوتی ہیں جگڑے ہوتی ہیں لڑائیا ہوتی ہیں مارک اٹھائیا ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عقل کے لیول پہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں جذبات کے لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو ہے کہ ہم قرآن کی جو مستقل اقدار ہے اس کی طرف آئیں پہلے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے ہمیں گائیڈنس چاہیے ہم جو ہماری ابھی کی زندگی ہے بغیر قرآن کے اس سے ہمیں آن ہیپی ہونا چاہیے انسان اسی چیز میں کوشش کرے گا جس کے مطلق جب مشکل میں ہو گا تو وہ کہے گا کہ میں یہ جذباتی زندگی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے میں اس سے بہتر زندگی ہوں تو اس کے لیے وہ قرآن کی سٹیج پہ آ جائے اور اس کے لیے ایفرٹ چاہیے اسی کے لیے آپ علامہ پرویز کی کتابیں پڑھیں اس میں بڑی تفصیل سے یہ چیز ڈسکس کی اور یہاں پہ بھی آپ خود سوچیں آپ خود بھی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی جب ویلیوز پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آگی جو ذات یہاں پہ تھی ان دو پوزیشن میں اس سے یہ بہتر ذات ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کے اندر روشنی آ جاتی ہے قرآن نے کہا کہ آپ کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے حقیقت زندگی کی یہاں سے شروع ہوتی یہ جو اوپر کی سٹیج یہاں سے آپ ان دونوں پوزیشن کو بھی بڑی آسانی سے دیکھ سکتے اس پہ زندگی پہ آج ہیں حزبن وائف دونوں میاں بیوی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بڑی سووٹ نیس آ جائے گی بڑی ہمواری ہوگی یہ نہیں کہ وہاں پہ مشکلات نہیں ہوگی جب بھی آپ یہاں پہ جذباتی پہ جائیں گے آپ کو ایک دم حساس ہوگا کہ اگر تو یہ غلط اس پہ چلا گیا آپ واپس اس پہ آجیں گے ریشنل تینکنگ جو ہے یہ تو آپ جب بزنس پہ جائیں گے یہاں اس کو بھی آپ بہتر پچان سکیں گے آپ انہی کسٹمرز کو جن سے پہلے بھی ڈیل کرتے تھے ابھی آپ ان سے بہتر ڈیل کریں زیادہ کمی ہے ابھی ہم کچھ زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں جو کہ نان قرآن سسٹم میں فیس کرنے پڑتے ہیں یاد رکھیں ہم نان قرآن سسٹم میں غیر قرآن نظام میں رہ رہی جائیں تو اس کے جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونے چاہیے پیالت ایڈوکیشن ہے کس قسم کی ایڈوکیشن ہے ہمارے جس ملک میں آپ رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں جس سٹیٹ میں رہتے ہیں جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کس قسم کی ایڈوکیشن ہے کیونکہ کل کو بچے آئیں گے تو ان کو اپنے ایڈوکیشن دینی ہے اگر آپ نے خود بھی ہائر ایڈوکیشن لینی ہے تو اس کا بھی آپ کو علم ہوئی چاہیے ایڈوکیڈ میمز ٹو سپورٹ آف فیملی یہ زمینی حقائق ہیں اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو انف پیسے چاہیئے تاکہ وہ آپ کی شادی جو ہے اس کو جو مالی مشکلات نہ پیش ہیں اگر مالی مشکلات میں ہیں تو پھر آپ اس کے حساب سے آپ سوچیں کہ اس آپ کی آمدی اس کو کیسے بڑھائی جائے اس لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے اس کے پاس جاب بھی ہونا چاہیے اس کے پاس زمینی حقائقہ وہ یہ ہے کہ اگر ہزبن بھائی دونوں کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سیکیورٹی ہوگی اس کی نسبت جہاں پہ بیوی کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا ہزبن کے پاس کام نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سیونگ فار رینی ڈیز آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچت بھی ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے کچھ تو یہاں سے آپ کو ملے گی کچھ آپ کے جو خاندان ہے ان سے ملے گی ریلائیبل اور سٹیبل جاب ہونا چاہیے چاہے پار ٹائم ورک کر رہے ہوں یا فول جو ہمارے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں تو ان کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی اس لیے ان کے ساتھ فنکشنل ریلیشنشپ رکھیں قرآن کی طرف آنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی آپ پیغام دیں اس کے بعد گھول جائیں کیونکہ آپ نے زندگی گزار نہیں ہے اور اللہ کر سکتے میں نے جنرل پوائنٹس لکھتی ہیں جو میری سمجھ میں آئے ہیں آپ اس میں اور بھی اید کر سکتے آپ کو ہر وقت یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ عجرت کرنے کے لیے مو کرنے کے لیے تیار ہو آپ جاب کہیں اور چاہیے آپ جائیں دوسری جگہ پہ تھوڑی بہت مشکلات آئیں اسی طرح اگر کہیں آج تو کوئی نظر نہیں آرہی کہ قرآنی نظام بانے جائے اگر قرآنی نظام بنتا ہے اور اس نظام کے جو چلانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اور لوگ بھی یہاں پہ آسکتے ہیں جو قرآن کی طرف آئے بلتی ہیں وہاں پہ جائے بیسک میڈز آف لائف جو ہیں وہ پوری آپ نے کر دی اگر وہ نہیں پوری ہوں گی اگر آپ اگر آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے آپ بچوں کو دنیا میں لے آتے ہیں تو ادھر بات ہے آپ کو اس کے لیے اور زیادہ بڑھ جائے تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے اس میں آپ یاد رکھیں شادی کے لیے قرآن نے انسان کو پوری آزادی کی یہ جو آزادی ہمیں نہیں مل رہی وہ اس لیے ہے کہ غلط نظام ہے تو ایک اور یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ غلط نظام ہے اس لیے من جو ہیں وہ دومینیٹ کرتے ہیں اور عورتوں کو انہوں نے غلام بنایا ہو ہے کیونکہ عورتوں کی پوزیشن ویک ہے ایک تو جسمانی طور پہ وہ ویک ہیں دوسرا اگر وہ فائنینشل بھی ویک ہیں ان کی پوزیشن جو ہے بڑی کمزور ہوگا لیکن دین کے نظام میں ایسی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ اقتدار جو ہے وہ اللہ کے بھی ہافتے یعنی اللہ کے نام پہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو قرآن کے مومنین ہوگے یعنی بڑی اعلیٰ دردے کے وہ مومنین ہوں گے وہ کسی بات پہ وہ بج نہیں کریں گے اللہ کی خطاب کے باہر وہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا جو انسان بھی قرآن کی طرف آتا ہے دین کے مطلق کو کنونس ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے باہر سوچ ہی نہیں سکتا بائیولوجیکل ڈیفرینسز کچھ تبی ڈیفرینسز ہیں بیٹین بوٹ شوٹ کیپ ان مائن بوٹ ہمارے مائن مائن ہی یہاں پہ ہمیں دین میں رکھنا چاہیی مرد کو بھی اور عورت کو بھی جب کہ ہمارے جسم بیٹین ہے تبی ہم نختلف ہیں لیکن ہمارے اندر ہمارے سوچ نا وہی ہے یعنی میرے پاس بھی میں ہے آئی اسی طرح ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر میں دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو چونکہ اس کے پاس بھی وہی آئی ہے جو میرے پاس ہے ہمیں اپنی میں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں یہ نہیں ہمیں ریکنیز کرنا چاہیے یہ ہمارے میں کو آئی کو مجھے اس کو اکسیپٹ کرنا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے پوائنٹ میکنیکلی جو ہے اکسیپٹ کیا ہوا اس میں وہ تبدیلی نہیں آپی ذات نے جب تک ہم انسان خود اپنے آپ کو کمینٹ سنہیں کرتا اگر ازبین وائیف نے اس پوائنٹ کو اکسیپٹ نہیں کیا خود سوچ کے تو پھر مشکلات ہوں اور یہ چیز بڑی ضروری ہے اور اس کو بڑا ضروری ہے سمجھ اور اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے پہلے بھی میں نے کہا کہ مرد اور عورت ان کے رول ہیں لیکن ان کی ذات سے مومن آفٹر بین اوائیف 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 اس میں ماں اگر بننا ہے اس کا چوئس ہے کئی آج کپل ویسٹ میں فیصلہ کرتے کہ ہمیں بچے نہیں بھی جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دوسرے بچے بھی تو اسی طرح کیا ہیں انہوں نے ایسے بھی کیا ہوا ہے کچھ ان کے اپنے بچے ہیں کچھ یہ ایک اور چیز یہاں پہ میں لیکھ ہے کہ مرد کی جسم میں ان کی شکل صورت میں اٹھریکشن اس لیے اس میں ایک سیکچول ایلمنٹ آجاتا ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس لیے یہ بات میں قرآن کی جب ورسز دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ آر کلیر ہو جائے گا اسی طرح مرد کو یہ خیال دونوں کو کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی امپریشن کسی کو نہ دیں جس سے کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جو اٹریکشن ہے وہ فیملی یعنی شادی کے اندر ہونی چاہیے شادی کے باہر نہیں ہوگی چاہیے یہ پوائنٹ بعد میں جب برسز ہم دیکھیں گے اس سے اور کلیر ہو جائے گا جو یہ جو یہاں پہ ہمارے سمجھا جاتا ہے پردہ اس طرح ہے قرآن نے ایسی کوئی رسٹکشن نہیں لگائی عورت کے اوپر کہ جی وہ فیس کو کور کر قرآن نے کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو تو نظروں کا قدرتی بات ہے نیچے تب ہی رکھا جائے گا جب کہنا میں آپ کوئر نہیں کریں گے فیس کو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں جسمانی طور پر نہ میری شکل میری بنائی یا نہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں مرد ہوں گا یہ تو ایک بائیولوجیکل پروسس کے ساتھ جیسے جانگر آتے ہیں دنیا میں پیدا ہوکے اسی طرح پیدا ہوکے آتے ہیں اس لئے ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذات جو ہے جو ہم بناتے ہیں وہ ہمارے چوئیس نہیں وہ ہمارے اختیار نہیں لیکن جس طرح کا جسم ہم لے کے آئے ہیں وہ ہمارے اختیار نہیں ہے لیکن بعد میں اس جسم کو ہم اگر صحت نت بناتے ہیں تو وہ ہمارے اختیار نہیں ہے یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ جو بچوں کو دنیا میں لانا ہے اس آسپیکٹ سے شادی کا کیا ریلیشنشپ ہونا چاہیے بچوں کی جو منصوبہ بندی ہے یہ بڑی ہماری جو کلچر ہے بیسٹ میں تو کچھ نہ کچھ جو پڑے دکھی فیملیز ہیں وہ تو پلان کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو اس لیے وہ اس کے مطلب سوچتے ہیں لیکن ایشن کلچرز میں یہ ابھی کافی مشکل ہے کیونکہ خاص کر مذہبی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ سوچا جاتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ بچے ہیں وہ اتنی بڑی بلیسن ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے اپنے میری طرح کا انسان ہے اس کی وہی ضروریات زندگی ہے جو میری ضروری زندگی ہے ہم نے پوری دنیا کو دیکھنا ہے کہ جب بچوں کا ہم لے کے آئیں تو ان کو کس قسم کی زندگی ملے جس لیے پریزن اور فیچر نیو جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہئے ہر بچہ جو ہے وہ ہی ذات لے کے آتا ہے جو کوئی بچہ ہو چائنیز ہو انگلیش ہو وائٹ ہو ڈران ہو دار کلرڈ ہو عورت ہو مرد ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو اس پیرنٹس ہی نییڈ لرن تو ریکنگنائز ایبری چیل 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 دی دا ورڈ ایکزیکٹی لائک آرون چاہی دی یہ بڑا مشکل پوائنٹ ہے میں نے اس طرح کی بات کی اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دوسروں کا بچہ ہمارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے تو خدرتی بات ہے کہ وہ نیچلے لیول پہ سوچ رہے یاد جذباتی لیول وہ 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 پہ سوچ رہے لیکن یہ ہمیں قرآنی ہونے کی نسبت سے ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیئے سوچ سمجھ کے کہ ہر بچہ جو دنیا میں ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے جس طرح کہ آپ کا اپنا بچہ سوچ جا یا سوچ ہے یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ بچے آپ لے کے آ رہے ہیں اس وقت جو آپ کے مالی حالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور اگر آپ نے فیملی کو بڑھانا ہے تو اپنی مالی حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کو دیکھیں یہ تو زمینی حقائق ہیں ان زمینی حقائق سے آپ انکار نہیں کر سکتے کل کو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں رقم نہیں ہے جو آپ نہیں ہیں تو آپ بچوں کو ایڈوکیشن کیسے دیں گے یہاں پہ تو ساری ایڈوکیشن کی پی کرنا پڑتا ہے ان کی کل کے میڈی فارمز ہوگی کلوڈنگ ہوگی آپ اگر دھر چھوٹا ہو سکتا آپ کو بڑا گھر بھی لینا پڑے تو یہ ساری ضروریات زندگی جو ہیں اپنے ذہن ہی آپ ضرور رکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص کا مذہبی فیمیل میں ابھی یہ بہت کام ہو گیا یہ پہ بھی لوگ ایکس پہ کرتے ہیں مل اور فیمیل پر بعد میں مرد جو ہیں وزیادت کرتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جہیز وغیرہ کا مسئلہ ہے ابھی یہ تو کم ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آمد ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بچے لے کے آئیں گے دنیا میں اور یاد ہے کہ اگر بچی ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں جنیٹیکلی بھی آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مل یا فی میل اس میں کسی کا قصور ہے یا یا اللہ کی ذات کو کہنا شروع کر دیں یہ تو ایک نیچرل پروسس سے بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے پاس وہی ذات ہے آپ اسے بہترین تعلیم دیں آج کے دنیا میں عورتیں بہت اچھے کام کر رہی ہیں ہم کو جاب مل بھی جاتے ہیں اس لیے یہ رکھیں یہاں پہ ایک بڑی مشکل لوگوں میں پیش آتی ہے باز کار میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جی اس کو قرآن کے مطلق بتا دیں اسلام کے مطلق بتا دیں کیونکہ یہ بچہ اس طرح سوال پیچھ رہے میں جواب نہیں دے سکتے جب میں نے پیرنٹس کو کہا آپ لیکن پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو دنیا میں لے کے آئے ہیں کہ وہ بچوں کو اس کا حقیقت کا حق کے مطلق بتائیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہمیں خود ایکوائر کرنا چاہی نہیں قرآن کی جو اقدار ہے قرآن کا جو ایمان ہے وہ ہماری اپنی ضرورت ہے آخرت میں کیا کریں گے اگر اس طرح کی ذات نہیں بنتی اگر ذات بنی نہیں ہے ایمان اور عمال صالح کی اوپر تو کیا کریں گے بچے تو یہاں بچہ آرہا تو بچہ ہوسطہ دیسیبلی بیلیٹی کا بھی ذہن میں رکھیں بیسٹ میں کچھ نہ کچھ فسیلیٹی ہیں دیسیبلیٹی گر رکھیں یہ جو ہمارے ملک ہیں گیار ترقی آفتہ ان میں تو جو ٹھیک ٹھاک زندہ ہیں ان کے لیے بھی نہیں تو یہ بھی ذہن قزن میریجز کبھی یہ بہت ہائی رسک ہوتا ہے اس میں جنیٹکس کا مسئلہ ہے اس کو ضرور پڑھے اگر آپ نے قزن میریجز جیارہ میں جانا ہے تو قرآن اگر آپ کو علم ہے بچوں کو تعلیم بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ جنت کی زندگی آپ کی بن جائے گی within کیونکہ بچوں کو تو علم ہوگا کہ راستہ صحیح خوصہ ہے لیکن مشکلات ہو کیونکہ اردگرد جو معاشرہ ہے وہ سارا غیر پرانی یہ بھی ذہن میں رکھیں اس میں ایک اور بات ہوتی ہے خاص کر اگر نہیں آپ کرنا جاتے تو اگر آپ کے اپنے بچے ہیں آپ دوسرے بچوں کی جب ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی ٹریننگ ملتی ہے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ دوسرے بچے ہیں یہ میری طرح کے ہمیں اپنی ہیر آفٹر کی فکر نہیں ہونی چاہی کہ ہم وہاں کس قسم کی ذات لے کے جا رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے یہ کس قسم کی ذات آگے لے کے جا رہے ہیں اسی سے ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ دنیا میں دین کے نظام کی کتنی سخت ضرور ہے یہ ذہن میں کبھی آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا دھر میں آگ لگے گی تو پتہ چلے گا یہ جو دنیا ہے یہ کتنی بڑی جہنم ہے جس میں ہم رہ رہے کلچرل ایمان جو ہے یہ انسان کو ازاد کر دیتا جتنی چینز مذہب کی یہ ساری انسان آہستہ آہستہ اٹھار کے ٹھانک دیتا ہے یعنی کہ اللہ کے درمیان اور اس مومن کے درمیان پھر فرق نہیں جاتا انسان جو ہے وہ بڑی بلندی پہ چڑھا جاتا پریویس بلیف پریکٹیس بڑی مشکل ہوتی خاص کار اگر مذہب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا give up کرنا لیکن ظاہر کرنی کی ضرورت نہیں آپ اپنے تک رکھیں اپنی strength of character بہت مارڈر need to be tolerant and give each other time بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے husband کی understanding اچھی ہے یا wife کی understanding اچھی ہے husband کی اچھی نہیں تو ایک دوسرے کو time دے اگزامپل اچھی سیٹ اپ کریں جو controversial چیزیں ہم کو سامنے نہ لے کے سوٹی بلی بیٹھ کے قرآن کو پڑھیں اس کو discuss کریں یہ ہمارے جیسے پلیٹ فرم کریٹ ہو ہے اس پہ آئیں یہ ہماری جو فیملی ہوں گی ان میں تو وہی غیر قرآن یا مذہبی آئیڈی آئیڈیال ہوں گی باز ایسی سی سی چیئیشن ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں زیادہ ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ آرام سے کہہ دیں کہ یہ کتاب پڑھ لیں یا پھلانی ویڈیو جو میں آپ کو ڈھو دیتا ہوں وہ دیکھ لیں لیکن انسسٹ نہ خراب کر بچوں کو ادھر زیادہ دیر اگر وہ کھیلنے جائیں لیکن ان کو علم ہونا چاہیے بچے جو ہیں ان کے اندر آستہ آستہ سٹرینٹھ آ جاتی ہے چلڈرم جو اوگرنائٹ بھی ٹھائریں گے دیسری فیملی کے ساتھ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں سے غلط آئیڈیاز لے سسٹم with a free for all environment unless strong grooming is provided based on a rational analysis of children میں گواہ کر ہیں یہ یاد رکھیں بچے جو ہیں خاص کر جو تین ایج ہوتے ہیں سکول میں جاتے ہیں اور بچے جو من ہیں یا بائیز ہیں وہ وومن کے لیے ان کی اٹریکشن ہوتی ہے وومن گلز ہوتی ہوتی ہے اور ویسٹر سوسائٹی میں تو بہت زیادہ یہ انٹر مکسنگ ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اٹریکشن ہوگی اور بعض جو بائیز ہیں وہ اپنے اوپرشاد کنٹرول نہ رکھ سکیں تو آپ نے ان کو کنٹینیوز لی گائیڈ کرنا ہے اور خاص کر جو چپٹر سکھ ٹویل جوسف کی جو سٹوری ہے بڑی ہیلٹ فول اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسانوں کو بچوں کو در آواز کر دیں تو وہ پھر اس راستے پہ جاتے نہیں ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے میں نے وہاں پہ نہیں جانا اس راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں پہ جس کا گیٹ ہمارے دی یہ بند ہے کیا ضرورت ہے اور لانگ ٹرم ایفیکٹس ان کو بتائیں کیونکہ یہاں پہ جو معاشرہ ہے اس میں بچے جو ہیں وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے چھپانا شروع کر دیں گے اور اس طرح ہوتا ہے میرے علمی اس طرح کی باتیں آئی ہیں اور آتی ہے یہ بہت ضروری ہے مقافات عمل کا بہت کم انسانوں کو پوری طرح علم ہے جیسے قرآن بتاتا ہے یہ جو ورس ہے اگر آپ زبانی یاد ہو جائے چاہے یاد کر لیں یاد اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوتا ہے ہم لائک کریں یا نہ کریں اس لیے ہمیں ہر وقت اس کے مطلق علم ہونا چاہیے اس لیے اگر میں فیملی کے اندر خاندان کے اندر کوئی غلط کرتا ہوں پھر اپنے آپ سے اپولوجیز کریں اور اس سے اپولوجیز کریں جس آپ نے کوئی زیادتی کی یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اپولوجیز سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ریالائز کر دیتا اسی کو قرآن توبہ کہتا ہے پھر آپ اسلہ پھر آپ صالح عمل کریں اور بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ نے غلط دیا ہے تو تھوڑے بہت پیسے جو ہیں وہ کسی گرید کو دے اس کا بڑا پوزیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے بیس دیس 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 ہم کہ اگر مقافہ کے عمل کو نہیں سمجھ ہم ہر چیز کو اگر رینڈم لے ہم کہیں کہ نہیں ہو سکتا یہ خود کچھ ٹھیک ہو جائے دوسرے جو لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں امریکہ اور ویسٹ والے یہ بڑے وائز لوگ ہیں ہو فلی یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے قرآن نے کلیرلی کہہ دیا کہ بلیس اور شیطان ٹھیک ہونے نہیں ہیں وہ بنائے اسی طرح کے گئے ہیں اس لئے ایک دوسرے کو کنٹینوس ریمائن کرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے جو بھی آپ کرتے ہیں فیملی کے اندر اگر کہ غلط ہوا ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا اگر وائی نے زیادتی کی ہے تو ہزبن اگر چپ کر گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ دن بعد کسی اور بات پہ برشت ہو جائے گا اسی طرح اگر مرد میں زیادتی کی ہے تو عورت اس وقت شاید خاموش ہو جائے بعد میں کسی نے اس سٹیج پہ اس کو بھی ریمائن کرا دی گی ہو سکتا جب وہ مرنے کے نزدی کو اس وقت ریمائن کرا دے یہاں پہ اس طرح کے کیس ہوا تھا ایک عورت تھی انڈیا سے ان کی ڈیت ہوئی تو انہوں نے اس سے پہلے اپنے خامن کو پوری بات بتا دی کہ تم نے میری پوری زندگی جو ہے جہنم میں دی کرنے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہوں چاہے اس طرح بھی آپ دیکھیں ہیسے نہیں ہوتا لیکن بھار رکھے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے بڑی لوگ بڑے بڑے پیسوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں سپریشن ہو جاتی یا انہائپی میسے شادی میں اور میرے تجربے میں تو یہ آتا رہا تھا اس طرح کی بات تو اس لئے ذہن میں رکھیں فار ایک جہاں پہ منشن کی ہے میں نے پرنس چارلز جہاں کا ولی عہد یوکے میں اور لیڈی ڈائینا کی شادی جو اس پہ ملیون سپینڈ بات میں وہ تو ایک اکسیڈنٹ پہ اس کی دیتھ ہوگی لیکن بار بڑی آن ہیپی میریج تھی اور سپریشن ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسوں جو پیسے سپینڈ کیے جاتے ہیں شادی کی اوپر اس کا کوئی ریلیشنشپ کو ریلیشن نہیں ہے بعد میں ہیپی میس کے اوپر وہ ایک وقتی طور پہ ایک گوست ملتا ہے کہ آپ سادھا شادی کریں دو انسانوں کی شادی ہے جو کر کے ایک آگز نکال لیں دو رکھیں اور جو بھی پرسیدر ہے اس ملک کا اس کو فالو کر شادی کر لیں چار شداروں کو بلال تو وہ پیسے آپ بچا کے رکھیں بعد میں آپ کے کام آئیں گے اگر آپ کے پاس بہت ہی زیادہ سپیر ہے تو پھر غریب مسکین بھی تو انسان ہی ہے نا تو آپ اگر اس طرح ویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے پھر ذات جو ہے اس کی دشو سے ایک دن جانا ہے آخرت کو ہم آوائیڈ نہیں کر سکتے آخرت جو ہے وہ اسی زندگی کا حصہ ہے بلکہ سوچنا شروع کر دیں آج سے ہی کہ موت کو بیچ میں سے نکال دیں میری زندگی آخرت کے ساتھ اٹیشت ہے اور میں نے وہ ذات لے کے جانی ہے جو ذات ہے تو پھر وہ بکری اور جو گائے ہے جو چال رہی ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی فکر نہیں ہے تو کچھ ذہن میں ہمیں سوچنا چاہیے یہاں پہ علامہ پرویز نے کہا ہے کہ اگر ہمیں بیاسیت قرآنی ہم کہلیں فکر والے انسان کو اگر ہمیں دنیا میں یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی ایوینٹ ہوا کی ہے اس کی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اس کی کیا قوز تھا تو پھر یہ ہمارا جو دماغ ہے ہمارا انٹرلیکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا یعنی کہ میری جو میں ہے وہ فیل ہو گئی ہے کہ اس نے قرآن کی روشنی سے فائدہ نہیں اکھا تو قرآن تو ہمیں آسمانوں کی بلندیوں پھلے جاتا ہے قرآن ہمیں دنیا کو اس طرح دیکھنے کی قوت دے دیتا ہے اس طرح کی روشنی دے دیتا ہے جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں یعنی جس طرح اللہ کی ذات دنیا کو دیکھ رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مومن اور مومنات ہیں یہ اس طرح دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں اور یہ اچیوی بل ہے میں ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہمارا سامینار کا گروپ ہے اس پہ ہم اس لیول پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہی اب ہم کچھ ورسز کو لیتے ہیں پہلی ورس ہے یہ سورہ البکرہ کی والمغرب یاد رکھیں بیر یہ نہیں ہے بیر میں نے ہائی لائیت کیا لائیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے بیر اس کو نار میں ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی یہ بیر کا مطلب ہوتا ہے جس سے ذہن میں کشادگی آتی ہے جیسے یہ میں لیکچر پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے ذہن میں کہیں زیادہ پشادگی آ جائے کیوں آ جائے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پہلے علم میں نہیں کی تو قرآن نے کہا مشرق کی طرح مو کرنے سے مغرب کی طرح مو کرنے سے بیر نہیں ملے گی آپ دن میں سوچ لیں کہ جتنی بھی مذہبی عباد آتا ان سے بیر نہیں ملتی اس لئے یہ قوم بیڈ ہے مردہ ہے ان کا ہر روز ایک جیسا ہے باقی دنیا کہیں آگے نکل گئی ہے یہ پیچھے رہ گئی جہاں پہ پانچ چیزیں قرآن میں ملشب کی ہے جب ان کو سمجھ جائیں گے آپ دیکھیں کہ خود آپ کے ذہن میں کشادگی آجائے گی اور کشادگی تو آنی چاہیے جب اللہ کی ذات آجائے دماغ کے اندر اس کا کانسیپٹ آجائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کا کانسیپٹ ہے اس سے ذہن میں کتنی بلی کشادگی آتی ہے تو قرآن نے یہاں پہ کہ اللہ میں ایمان آخرت میں ایمان اس کے ساتھ اکیش ہے اس کی کائناتی فورسز میں ایمان اس کی کتاب یعنی کہ آپ دیکھیں القتاب یہاں پہ قرآن تو اس نے ذکر کیا وہی کا ذکر کیا اسی کے بیس پہ باقی چیزوں کی سمجھ آئیت اور وہ جو نبی انبیاء جو تھے وہ جو کتاب دیکھے آئیت اور یہ پانچوں انٹر لیت ہے پھر کہ اللہ نے خود ہی کہ جو مال کے مطبق آپ کے اندر محبت رکھی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ نے دوسروں کے اوپر اس کو اوپن کرنا ہے اور اگر ہم خود مسکین اور یتیم ہے تو ہمیں اس سے اور بہتر سمجھ آئے گی کہ ہم یتیم مسکین اس لیے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جنہوں نے جمع کیا ہو ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو باقی آپ جو ہے وہ ورس خود دیکھ لیں یہاں پہ میں نے اس کو اکسپین بھی کر دیا ہے تو یہاں پہ پانچ جو آئیٹم ہیں اور دو جن کا کاروبار رک گیا ہے یا وہ کسی وغی جیسے مسیبت میں تھس گئے پھر اس سے وہ نظام کی طرف آتی پھر کہا ہے کہ اس طرح وعدہ کرو اللہ کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ یہ شادی پی ہوتی مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابط زندگی گزار لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لئے یہ ورس جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں اس کو بار بار دیکھ کے آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا امپورٹنٹ آپ پر ایک ایک ہوگا آپ کو بات سنجھا لیں اور یہ مشکل کام ہے دیکھیں قرآن ریکنگلائز کر رہے تو اس نے بنایا امسان کو اس کو مشکل ہے کہ یہ جو پمزوریاں جیسے کے اندر ان سے گرو اپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو ہمارے مذہبی جو ہم نے بنائی ہوئی حالات اپنے لیے پیچھلے بارہ تیرہ سو سال سے اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ نے موت کو چھوڑ کے اس میں سے زندگی نکال لیے زندگی بڑی مشکل سے نکلتی ہے تو پوٹینشل husband need to know it and keep reminding as well یہ ذہن میں ہر وقت رکھ لیں میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ ریمائن کراتا رہتا کیونکہ انسان بھول جاتا آپ دیکھیں بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ماضی کو اور مسلی انسانی ذہن جو ہے وہ present پہ ہوتا ہے اس وقت اور مستقبل کے مطلق یہ فکر کرتا رہتا تو یہ اس لیے اپنی جو ذہنی حالت ہوتی ہے اس کو ہمیں پچھانا چاہیے یہ سورہ اعزاب کی ورس ہے بڑی انکوٹڈ ہے یہاں پہ قرآن نے کلیر لکھایا کہ جو مومنین کر سکتے ہیں وہی مومنات کر سکتے ہیں جو مسلمین کر سکتے ہیں وہی مسلمات کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں اس ورس پردہ ان المسلمین لیکن دونوں میل فی میل کٹھے آ رہے ہیں و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و خاشعین و خاشعات و متصدقین و متصدقات و سائمین و سائمات و حافظین فروجہ و حافظات و ذاکرین اللہ کتیرا و ذاکرات اد لہو لہم مغفرات و عجر نظیر تو تو یہاں پہ میں نے یہ اس کی ٹرانسلیشن لکھ دی ہے آپ تو بھی پڑھ سکتے ہیں صرف یہ میں بات کروں گا کہ یاد رکھیں کہ مین اور جو ہیں وہ ان کی جسمانی حالت جو مرد یا عورت جس کی بات ہوتی ہے جب سیلف کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں قرآن میں بڑا کلیر بتا دی ہے کہ آپ ذات کے لیول کوئی ڈیفرنس نہیں اگر مرد اپنی ذات کو حالہ کر کے اس دنیا میں دین قائم کر سکتا ہے جماعت مومنین میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوگی تو وہاں پہ آپ دیکھیں پردے بردے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ تو غیر قرآنی نظام ہوتا ہے اس کے سرات مستقیم پہ چلنا ہوتا ہے اللہ کی ذات آگیا آگی کی ہے پتہ نہیں کس کس مراحل میں سے عظیم الشان مراحل میں سے گزرنا آگے جا کے بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی جو انتظار انسان کا قرآن تو یہ قرآن جو ہے یہ کوئی آرڈی یعنی کتاب نہیں یہ تو کسی اور وقت اس پہ ہم بات کریں انشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ شادی کے سلسلے میں یہ ورس ہے یہ کبھی بھی آپ دیکھیں یہ نکاح جب پڑھتی ہیں تو اس میں یہ ورس نہیں پوائنٹ آٹ کی جاتی میں نے ایک مولوی صاحب کو یہ پوائنٹ آٹ کیا تھا وہ مجھ سے نراض ہو گئی حتی یوں ملنا تو اس نے کہا کرو اگر کوئی عورت مشرق ہے جب تک وہ مومن نہ ہو جائے وہ دیکھ سورت جو ورس سی سی سور بکرہ کی تو اس میں قرآن نے کہہ دیا کہ مومنہ ہے وہ چاہے اس میں جو پوائنٹ اس میں کہہ دیا کہ وہ چاہے غلامی کیوں نہ ہو کنیزی کیوں نہ ہو جو کسی لوگ اگر ورسل آپ دیکھیں تو یہ نظام دین کی بات ہو جی تھوڑا سا پیچھے کے دیکھیں جاتے ورسل ولا تو ان کے مشرقین حتی یومن تو یہاں پہ پھر اس کو کہہ دیا وہ ہی زبان گیوز ہوئی ہے کہ لیل مشرق ہے اس کی طرف بنا جاؤ ولا عبد مومن خیر یہاں پہ کہا گیا ہے اور عبد کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی جہاں سے اس میں کچھ لیمیٹیشن تبارہ یہ آپ خود بھی یہ ورسل دیکھ سکتے ہیں اولائے کا یاد رکھو اگر مشرقات اور مشرقین کی طرف جاتے ہو تو آپ کو آر کی طرف جان یعنی شروع ہو جائے گا پہلے دن نہیں اگر 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 زندگی اچھی تو نہیں ہر وقت اگر مرد یہ سوچے عورت کے پاس ایمان نہیں تو اس میں آپ شادی کو آگے سوال جہاں پہ قرآن نے تورا سوال بتا دیا کہ اس سے آپ کی جنت بنے گی اس سے آپ کو پریٹیکشن دے گی اور اگر آپ وائیڈر ایشوز لیں اگر آپ گھر کے ایشوز میں بن گئے تو دین جو ہے دنیا میں اس کے لئے آپ کام کام کریں گی تو قرآن نے یہاں پہ لیکھ دیا یہاں پہ پر پوائنٹ یہ ہے کہ ایمفیس ایشوز شیرنگ سیم ایڈیا یعنی کہ عقیدے آپ کے ایک ہو چاہیے ایمان دونوں میں کامل ہو چاہیے یہاں پہ قرآن نے لانگ ٹرم ویو لیا ہے مقافیت عمل کو سامنے دا کیونکہ اگر غلط فیصلہ اس لیے ذہن میں یاد رکھیں کہ بعض فیصلے ایسے ہوتی ہیں جو آپ کی ساری زندگی کو اثر انداز ہو جائے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ فیصلے جب کرتے ہیں ٹھیک کی ہے اور اگر فیصلہ ہو گیا غلط تو ہزبین وائی دونوں کو چاہیے ایمان لے کے آئیں ایمان لانا کون سب مشکل ہے تھوڑی سی افرڈی بنانی ہے سوچ رہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کچھ ورسز ہیں جو میں فردر آپ کے بہت ان کو وزیٹ کریں اور یہ اس میں ایک سیکشن سا ایلیمنٹ آجاتا ہے میں بڑا انکفرٹیبل تھا تو میں پھر اس کو ڈسکس کیا ہمارے ایک بھائی ہیں کراچی میں آسر دلی ان سے میری ڈسکشن ہوئی ان کو عرب پہ بڑا عرب ہے تو یہ میننگ ہمارے لحاظ سے زیادہ اس کی طرف ہے جو قرآن کے اوور آل میسج کے ساتھ بھی فٹ ہوتا ہے ان کو ان کی جو ذات ہے اس میں ان ویسٹ کرو کیونکہ مرد شروع میں تو دیکھیں دین کی نظام میں مرد جو شروع میں وہ سر پہ آگے آگے آجائیں جائیں اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی جو ذات ہے اس کو ڈیویلپ کر کیونکہ وہاں سے ہی بچوں کی ٹریننگ ہوگی آپ اندازہ لگائیں کہ بچے جو ایک مومنہ کی جب جب جو براؤ اپ ہوں گے وہ تو بہت بڑی بڑی سٹرانگ پرسنیلیٹی لے کے آئیں گے آگیا یہ یاد رکھو کہ جو بھی تم کر گے اس کا نتیجہ نکھلے گا اور یہ بچے مومنین کے آپ کے لیے بہت بڑی اس میں نشانی ہے اس سے بعد پہلے بھی ورس جو ہیں یہاں پہ قرآن نے کہا ہے یہ بات ہو یہ سورہ مائدہ کی ورس ہے اس میں آپ دیکھیں یہ خاص جو پہلے میں پڑھ دیتا ہوں آپ یہاں پہ قرآن نے کہا موسیلات جو ہیں وہ ہیں جو بڑی اپنی اسمت ہے اس کی بڑی حفاظت کریں اور یہ مرد کے لیے بھی ہے تو ان کے ساتھ شادی کریں تاکہ کہنا میں اور جو ات کتاب یہاں پہ عام یہ کہتا ہے جو کتاب اہل کتاب ہیں ان نے اس لیکن یہ کنٹری ڈیکشن ہو جائے کیونکہ قرآن ایک مومنین کی بات کر رہے پھر اس کے بعد مومنات کی بات کر رہے یہاں آکے جو عام انتر کتاب ہیں تو یہ بات چھیک نہیں ہے یہاں پہ ہمیں یہی لینا چاہیے کہ جو فیزیکل اٹریکشن ہے اس پہ بیسٹ نہیں چی یہ بی 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 یہاں پہ اس نے یہ ساتھ ہی دیکھیں یہاں پہ کہہ دیئے کہ اگر آپ یہ ایسرہ نہیں کرو گے تو آپ کیا مال ویسٹ ہو جائیں گے اگر شادی غلط ہو گی تو جگڑا شروع ہو گیا پہلے دن سے یا کچھ دیر بعد جگڑا شروع ہو گیا دنی درمیان یہاں پہ ایسے ہوتا ہے بی اس میں کئی ہمارے بائی جو ہیں وہ شادی یہاں کر لیتے ہیں بعد چھوڑ ڈیورسز ہوتی ہیں کیونکہ جب بچے آ جاتے ہیں تو مرد ایک طرف کھنچتا ہے اور دوسری بھی کچھ نہ کچھ سمجھا جائیں یہ ورسز ہیں جہاں پہ انسان ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ آمن وآمل الصالحات کریں ان کے لیے جنت ہے اور یہاں پہ مثال قرآن نے دی ہے اس میں جو پھل فروٹ ہوں گے وہ چینجن ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کے استعمال کیے ہوئے ہیں تو یہ ایک اس کے لیے قرآن نے اس کی طرف میٹافوری پوائنٹ آٹ کیا ہے یہ میں کہنے چاہتا تھا کہ وہاں پہ ان کو زوج ملیں گے کمپینیمز ملیں گے جو کچھ ساپ سسترے لیکن جو قرآن جو ہے وہ جب کہتا ہے تو سارا ایکسپلین کر دیتا ہے بات کو کہ بیوٹی یہ ہوتی ہے بیسیت قرآن ایک انسان کے جہاں پہ ہم اپنے شعور کے لیول پہ اپنے اقدار کے لیول پہ بات کرتے ہیں جہاں ڈیفرنسل بھی ہوتے اوٹلوک ایک ہوتی ہے مینکائن کے بینیفیٹس ہمارے سامنے ہوتے اور لامہ اللہ اگر یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں از مومنین تو پھر آگے بھی کٹھے ہوتے اور جو آرڈی پہلے گئے ہوئے ہیں انسار کے ساتھ پھر کٹھے ہو جائیں گی کیونکہ ان سب بھی ذات ہی ایک جیسی ہو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ کل او نبیو کم بخیر من ظالکم لِلَّذِين اتتو اندر ربهم جنت تجری من تات الانحار خالدین فیہ و ازواج متحر و رزوان من اللہ و اللہ بسیر بال عباد تو یہاں پہ میں نے اس لیے اس کو ہائلائٹ کیا ازواج و مطاہر ہوں دیکھیں وہی بات یہاں پہ آگئی یا کہ ان کے کمپینیونز ہوں گے جو پیوری فائی انٹلیکٹ والے ہوں گے رزوان من اللہ اور اس طرح اللہ کے ذات جو ہے اس کی انہیں سپورٹ ٹوری ملے کی اور یہ تو دین کے نظام کی بات ہو رہی ہے نا تو ہم نے تو یہ اس کی طرف کی کام نہیں کیا اس لیے ہمیں یہ چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو اس وقت تو مور اور لیس ہم زیرو سے سٹارٹ کر گئے نیکس ورس ہے لیکن یہاں پہ قرآن بات کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہے یہ ہی نہ سمجھ لینا کہ بس شادی ہوگی ہے تو وہی زندگی کا مقصد ہے جب جماعت مومنی کے طور پہ آپ بڑے سکیل پہ آتے ہیں یاد رکھو کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں ورشیرات وکم اور بھی جو آپ کے رشتداری ہیں وام بال ایک طرف تو موہ و تجارت اکشاؤنا کے سادہ کہ جو مال وغیرہ ہے آپ کا اور جو آپ بزنس کر رہے ہیں جو آپ کے گھر بڑے بڑے جیسے بنائے ہوئے ہیں جن کے سارے جو ہیں وہ ان کی اٹریکشن جو ہیں وہ جو دین کے نظام جو آپ نے کوشش کر نہیں اس اس سے پرے نہ لے جائیں یہ نہ آپ سوچ رہے ہیں کہ زندگی نے موت کے ساتھ آگے نہیں جانا ہے اور چونکہ دین کا نظام اگر اس دنیا میں نہیں بنے گا تو غلط نظام جو ہے غیر پرانی نظام جو ہے اس کے اندر بہت ظلم ہوگا اور وہ ظلم اس لیے ہوگا بہت ظلم کر رہے ہیں اپنی طرف سے ہماری مدد کرو تو یہ جتنے بھی گریب ہے دنیا میں مسکیم ہے یہ سارے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ہماری کی مدد کرو اور چونکہ جماعت مؤمنین نہیں ہے دین کا نظام نہیں ہے تو اس لیے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ جو پورا زندگی کا مقصد ہے اس کے اوپر وہ پورا نہیں ہوتا وہ پیٹرن سے باہر چلا جاتا ہے جو پھل ہوتا ہے جو کچھا پھل گر جاتا ہے جو اپنا مقصد پورا نہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا مقصد بھی پورا کی ہے وہ تو جانورو والی زندگی ہے کہ چار بچے لے آئے اس کو برا اپ کا بریا کھا پی گیا اور کہا جی میں برا سکسکسفل ہو گیا وہ تو غیر مسلم بھی کوئی کر رہی ہے غیر قرآن معاشرے میں بھی کوئی ہو رہا ہے تو پھر فرق ہوا یہاں پہ دوسری برس ہے یہاں یہ بائیولوجیکل ایکسپنیشن دیا پہلے قرآن میں یہاں میں اس لئے شامل کی یا یعنی کہ وہ جو آپ نے زوج بنے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہیں جیسے جیسے یہ سب کچھ آپ کو دیا ہے تو آپ جو عالی مقصد آف لائف اس کو نہ بھول جانا یہاں پہ کہ آپ سوچتے نہیں ہو کہ آپ کی زندگی کا کچھ اور مقصد بھی ہے یہ ہی صرف مقصد نہیں ہے ایک عالی مقصد ہے جو قرآن تو ہر پوائنٹ پہ ہماری اٹینشن جو ہے اس عالی مقصد کی طرف دراؤ کرتا ہے سورہ فاتحہ کو دیکھ وہ ہمیں اپنی طرف کو بلا رہا ہے عالی مقصد کی طرف تو اس لیے ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہاں پہ قرآن نے کلیر کہہ دیا کہ آگر آپ ایمان اور عمال سال لا کے آوگے تو آپ سارے کے سارے جو ہے وہ پیرنٹ صاحب کے اور آپ کے جو ازواج ہیں اور بچے ہیں وہ سارے وہاں پہ ہوں گے کیونکہ مومنین ہوں گے وہ جو مومنین کا رلیشنشپ ہے وہ تو فار ہائر رلیشنشپ ہے آپ یاد ہیں حضرت نو کو کہا گیا تھا کہ یہ جو غیر سال میں آپ کا بیٹا ہے یہ تمہاری تمہاری اہل میں سے نہیں ہے تو قرآن تو ایمان کو جو سٹرنٹ ہے ایمان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو اس کے اوپر بیس کرتا ہے رلیشنشپ کیونکہ وہ ذات کے لیول کے رلیشنشپ کو کہتا ہے کہ وہ بناو وَمِنَ آیَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انفَاسِ اَنفُسِ اَزْوَاجٌ لِتَسْقُنُ عَلَيْهَ وَجَعَ آلَا بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَتًا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَاتِ لِي قَوْمِ یہاں پہ عام طور پہ ترزمہ کیا جاتا ہے کہ جی اس میں ازواجن لِتَسْقُنُ کہ ہم نے اس میں جو ذوہ جائیں ان کے درمیان میں وہ سکون دیا ہے اور ان کے اندر اٹریکشن اور افریکشن جو ہے وہ رکھی جائی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جذبات سے ہائر لیول پہ قرآن لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں دیکھیں نا ویمین آجاتے ہی اس کو کیونکہ یہ موٹیوز بن جاتے ہیں انسان کے لیے to do better to go to a higher level of life اور یہاں پہ اس کو دیکھیں بیوٹیفلی سامبتی ہے تو یہ وہ سپرفیشل نہیں ہے وہ جو ہم کہتے ہیں I love you مجھے آپ سے بڑا پیار ہو گیا وہ چکر نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ہے اس کو بڑے higher level پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں حضرت آدم اور ان کی جو سوجہ اس کے سلسلے میں یہاں کہتی فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّا حَادَ دُمُّ اللَّكُمْ وَالِ زَوْجِكَا فَلَا یُخْرِ جَنَّةُ مَا مِنَا الْجَنَّةِ فَتَشْكَا تو اللہ نے کہا کہ then we said O Adam verily this is an enemy to you and to your life یعنی کہ آپ کی جو خواہشات ہیں جیسے شیطان جو ہے جو خواہشات ہیں یہ تمہیں نسگایڈ نہ کر دیں اور اگر انہوں نے نسگایڈ کر دیا تو ہمارے جو اس بات نے تو کیا ہوگا تو اس جنت میں سے نکل جاؤ گے جو جنت تمہیں اپنی خواہشات کو وہی کے اندر لانے سے ملے گی تو یہاں پہ بیوٹیفلی قرآن نے اس کو میکا فاریکل سمعب کیا اور اس سے کیا ہوگا فتش کا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ فرم بگیننگ رائٹ فرم ایڈا بیسک لیول تو یہاں پہ کچھ ورسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انوائرمنٹ اور بیہیوئر کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ ترانی بڑی امپورٹنس لی ہے کہ آپ نے مردوں کو یہاں پہ خواہ گیا ہے کہ آپ نے کسی چیس یا دوسروں کے مطلق کو اس طرح کی بات نہیں کرنی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہے نا تو یہ نہ سرچیں کہ جو موں میں آیا کہہ دیا اور یہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ ایک بات آپ کے پاس آتی ہے اس بات کو آگے نہ لے کر دیا اس کے مطلق اور برسج یہ ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ کسی کے اوپر غلط تعمت لگانی یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے ایزا مومن تو دماغ یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کے مطلق مقافات عمل کہہ رہا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور کوئی عزمشن بنانی کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں ہمارے ہمیں ریلیٹی نہیں کرتی ہیں اس کے مطلق سوچنے کی کیا ضرورت ہے اپنے شعور کو ایسی کیا نا میں غلط باتوں سے بھرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں بونڈی ہونا چاہیے ہر وقت اور ذن ہمیشہ بونڈ ہونا چاہیے ایویڈنس بیسٹ ہونا چاہیے اگر کہیں کوئی غالط بات ہے تو اس کو آپ انویسی کریں ویسے تو قرآن نے کہا ہے کہ اپنے غصے کو ریڈیریکٹ کریں اور دوسروں کو آف اناس بھی کہا ہے کہ ان کو دوسروں کے جو فارٹ سے ان کو اوور لوگ کریں اچھی سوسائیٹی وہی ہے جہاں پہ یومن بیئنس میک مائنر میسٹیک اور اگر اگر کریکٹ نہیں یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا اپنی گیز کو مومنین کو کہا اپنی گیز کو لور کرو گیز گیز ہے اس کے پیچھے جو آپ کی فیلنگ ہیں سینٹیمنٹ ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے اور یہ اگری جو ورس ہے وہ اس میں عورتوں کو بھی کھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو شادی والی میں بھی کہا ہے کہ اگر ان کی خوبصورتی بھی اگر ہو تو وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرنے چاہیے آپ کو ایمان کو سامنے رکھنا چاہیے اس لیے یہ ذہن میں سے نکال دینا چاہیے کہ ایک عورتوں کو آپ مجبور کریں اس کا ایک مناسب طریقہ ہے یہ کسی اور وقت اس پہ ہم بات کریں گے تو یہ جو ہے اس کا قرآن نے کہہ دیا کہ اپنی نظروں کو تلکھو ہو دیا کہ آپ نے دیکھا ہے کسی کو اور اگر اٹریکشن بھی ایک دم وہ جو برین ہے اگر آپ نے اٹریکشن بھی دی ہے آپ نے اس سے فورا کاؤنٹر کر دیا ہے اس ہی تو ذات بہتر ہوتی ہے اگر ذات کو کوئی چیلنج ملے ہی نہیں تو اس نے اوپر کیا جانا ہے وہ تو جنگل میں تو ہر انسان جو ہے اگر اکیلہ رہ 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 تو مومن ہے کیونکہ اس کی نظریں چیک ہوگی نہ کوئی انٹریکشن کرے گا کس سے تو وہ تو اپنے طور پر بس رہ رہ تو انٹریکشن کے ذریعے ہی تو ذات آگے جاتی ہے دین کے نظام میں یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہوگا لیکن زیادہ سے زیادہ سلف کنٹرول ہوگا یہاں پہ ایک دو ورسے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہمارے ایک عالم اور بڑے ایڈیوکیٹڈ پائی ہیں دہور میں انہوں انہوں نے اس طرف پوائنٹ کیا تھا یہ ہے حضرت اپنا مریم جو ہیں ان کی والدہ کی مینشن یہاں پہ کیا گیا ہے پہلی ورس میں یہ کہا ہے کہ اُن کی جو مدر تھی امرات امران امران فیملی کی اس نے کہا کہ یہ جو میرے اس بچے کو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سوچ رہی تھی ہو سکتا بوائے ہو تو وہ حضرت مریم پیدا ہو گئی یہاں پہ قرآن نے کہا جیسے کہ اللہ بیہولڈ ایم بیلیورڈ افیمل چارج کہ میں تو مرد اور بچی پیدا ہو گی اللہ نے آگے سے کہا دیکھیں بیوٹی اس کی جو ورس میں اللہ نے کہا کہ مجھے علم ہے بیس وات شی براوڈ فور علم تھا کہ جو بچی آگئی ہے لیکن یاد رکھیں بوائے جیسے نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا گرم جیسے بیٹی جیسے نہیں ہو سکتی یہ کہ بوائے جیسے نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اس کو دی ہے خضیلت دی ہے یہاں پہ کہ چونکہ وہ عورت ہے اور اس عورت نے آگے جا کے حضرت عرصہ کی مدر بنی پھر انہوں نے جا کے جو قلیسہ ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا آپ دیکھیں کتنی جلوت والی بیٹی پیدا ہو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنی سگنیفکنس کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بڑی ان کی فضیلت ہے جو ان جسمالی طور پہ بھی جو ان کا رول ہے وہ بہت بڑا ہے یہ ایک منی موڈل ہے یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کی ہے یہ میرے حساب سے بڑی ای پوٹنٹ ہے آپ ان جنریشن کو دنیا میں لے گی آنا ہے کتنا امپورٹن رول ہے اور ساتھ ہی کہ کس میں قرآن کے سسٹم ہیں بہت بہت بین ان ترینزی رسپیکٹ اور دونوں کے پاتھ وہ ہے دونوں اس رسپیکٹ اور دیگنیٹی کے ساتھ آئے ہیں ان کا چوٹا سا موڈل دین کا مان رہا ہے جانی کہ وہ جب اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ایک دین کا چھوٹا سا نظام جو ہے وہ مکافہ کے عمل کو پریکٹس کر رہا ہے اس سوٹے سے سسٹم آف دین کے اندر جو اس کو رن کر گئی ہیں مجھ مات محمد اللہ کے قانون کو فالو کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے بچے کی ضروریات پوری کرتے ہیں یہی تو دین کے نظام میں ہوگا نا یتیم اور مسکین پہلے تو وہ ہوں گئی نہیں لیکن جب تک وہ ہیں اس وقت تک ان کو پرائیٹی لے گی اب دیکھیں فیملیز کے اندر بھی اگر پیرنٹس اولڈ گھر رہ 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 پھر وہ ہوتی ہے زیادہ جو مین ڈامین سوسائیٹی وہاں پہ عورت بچاری صاحب سے آخر مکھاتے ہیں مرد کو چاہیئے وہ صاحب سے بعد مکھا ہے روزے بھی تو آخر ہم رکھتے ہیں بات مین اور مین بات 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 ان کو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ جو فیملی آپ نے بنائی ہے چھوٹا دین کا موڈل ان کے پیچھے بہن بھائی بھی ہیں پیرنٹس بھی ہیں دین کے نظام میں بھی تو ہوگیا ہے بھائی 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 جس طرح دین میں رکھنا چاہیئے بڑا اچھا وہ ہے طریقہ ہے سمجھ رہی بات کو ورس 3 وان اور 3 میں کہا گیا ہے بات سمو بے حبل اللہ زمین ولا تفرق کہ آپس میں اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں تفرق نہ ڈالی تو اگر کہیں فرق آتا ہے اختلاف آتا ہے آپ کے سامنے کچھ اور پوائنٹ ہیں جو کوئی بات نہیں اگر وہ نہیں ہے اگر اللہ کی ذات نے ہمیں چوئس دیا ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے دوسروں کو مجبور کریں کہ اپنا چوئس بدل جائے ایک سٹیج پہ جو ہم قرآن کی طرف آئے تھے تو اس وقت ہم نے اپنا چوئس اپنی مرضی سے بدل اس لیے ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کا جو افتیار اور ارادہ ہے اس کو اوپر زبردستی نہیں کرنی چاہیے تو اس میں میں نے تھوڑا سی ڈیٹیل لکھی ہے آپ اس کو خود دیکھ لیں اسلام سسٹم او فیمیلی تو یہ میں نے کہا اسلام سسٹم بھی تو ایک فیمیلی کی طرح ہوتا ہے اس میں زیادہ فیمیلی آنا چاہیے تو ایک فیمیلی میں کنٹینیوس یہ ہونا چاہیے کہ مرض سوچے کہ وائف ہے اس نے بھی اپنی ذات کو اوپر لے کے جانا ہے اور ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری ذات یہاں سے اس لیول پہ چلی جاتی ہے تو آگے بھی تو ہم پھر اٹکھیں گے یہ میں پہلے بھی کہا ہے کہ ہر وقت مقافات عمل کو ذہن میں رکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں خود بھی بتائیں اور رشتہ داروں کو بھی کبھی سمجھانے کے لیے بتا دیں کہ ہمیں پرمنٹ والیز کو دل میں رکھیں دل میں رکھیں دل میں رکھیں دماغ میں اور وہ ان کو باہر لے کے آئیں اور شیئر بھی کریں اسی طرح جو اسمال حسنہ ہے ان کو بھی کوئی اس کو ڈسپلی کریں تھوڑی سی کائنیس تو ڈسپلی ویسی کرنی چاہی آپ چائے بنانے لگی بچوں کے لیے بنا دیں اگر بچے تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں کچھ بات نہیں اگر آپ پانی لے کے آرہے ہیں باکیوں سو پوچھ لیں کہ آپ نے پانی پینا ہے تو یہ good ڈیڈز ہوتے ہیں فروٹ ہے باکیوں کو بھی دیں تو اس میں کچھ کھانا بنانا ہے کوئی اچھی چیز ہے وہ ساروں کے ساتھ شیئر کریں باہر سے کچھ لے کے آتے سب کے ساتھ شیئر کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو غصت ہے جی بڑھ جاتی ہے یہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی نیٹس کو وہ نہ کر لیں جس جو آپ کی ضرور نہیں ہے اس لئے قرآن نے کہ نا وہ ٹھیک ہے دین کے نظام کے لیے وہ فلی ہو جائے جی لیکن چھوٹا جو دین کا نظام ہے ہماری فیمیلی اس لئے بھی تو یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر من ایفرس کو ویس یا آستہ آستہ پھر ہمیں اس پہ بڑا اشورس ہونی چاہیے حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات جو دیس کو ویسٹ نہیں ہونے دیکھ اور خاص کر جب ہم اس ایفرٹ میں کٹھے ہو جاتے ہیں دوسرے محمد ین کے ساتھ وہاں سے یہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے ہمارے لئے کہ ہم نے کٹھے اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے ایمان اور عمال سالح کیے ہیں اور ہمارے اندر یہ دیزائر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دوسرے محمد ین کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے دین کے نظام کے لئے اس لیے میں سارے بہن بھائیوں کو کہ بہت سارے چیزوں کا مجھے خود بھی علم ہوتا لیکن سننا چاہیے کیونکہ وہاں بھی ایشو صرف سننا نہیں ہوتا ہے ایک بہن یا بھائی جو بات بتا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنی تو وہ جو شیئر کرنی کی فیلنگ ہے وہ تو آپ کو نہیں ملے گی جب اب نے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے وہ عردت ان کے غوث میں آجاتا ہے نہیں فیملی لائف is a means to achieve higher objective of life i.e. the system of deen it is a training for the development and strengthening of the self تو اس میں اپنی ذات کو اوپر لے کر دیں اور فیل کریں کہ اپنی ذات آگے جا رہے گی بچوں کو جا آپ کریں گے آپ کو ایک بہترین مومن بچے جو ہیں وہ اپنے چوائز سے بن کے ہیں اگر ان میں سے کوئی بچہ رائی لائف چلا جاتے اس کو ٹائم دے بچہ جو سمجھ جاتے ہیں بات کو کچھ زیادہ زندگی کا تجربہ چاہیے ہوتا لائف لیکن یہ سایتی جو ہے بسپائی ایمان رقیون می آرائز بچوں ڈیفرینس اپیر بچوں 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 یہ پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسانی جذبات ہے انسان بعض اوقات غصے میں آسکتا جذبات میں آسکتا پرانی جو ذات ہے وہ بھی آجاتی سامنے معذیب سے بعض اوقات انسان نے پہلے گل کی ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے باز اوقات حالات ہو سکتے ہیں اس کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں خاموشی سے باہر چلے جائیں گھر میں علیدہ ہو کے سوچیں اس میں دیکھیں انیلائز کریں کہ اس میں good کتنا ہے اور negative کتنا ہے آپ دیکھیں گے کہ good always کہیں زیادہ ہوگا اور اس کو اپنے آپ کو ریمائن کریں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے لیکن بھول جاتا ہے اس طرح بنا ہوا ہے کیا کیا تو اس کو واپس لے کے اور پھر ایفرڈ بنائیں اگر کہیں گلتی ہوگی ہے معافی مانگنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں مجھے افسوس ہے میری گلتی ہے آئندہ میں کوشش کروں ایسے ہوگا تو انسان ہیں انسانوں سے گلتیاں ہوتی ہیں اگر انسانوں نے گلتیاں نہ کو عذیت ہوتی ہے اس عذیت کی کمپنسیشن یہ ہے کہ آپ اس کو سوچ کے اس کو رفع کریں اور اس کو میں نے آپ پہلے کہا تھا کچھ نہ کوئی اچھا عمل کریں اس کے بعد کسی یتیم مسکین کی ہلپ کر دیں اور اسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پہلے کر دینی چاہیئے تھی تو آپ پہلے کر دیتے ہو سکتا ہے وہ آپ الفاظ نہ کہتے آخر یہ اچھے عمال جو ہے یہ تو کرتے ہیں نا انسان کو کنٹرول آر اون کانڈکٹ تو یہ پریکٹس تھوڑی سی چاہیے پریکٹس سے انسان جو ہے تجربے سے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا پہلے سرہ کہ جب مشکلات آتی ہیں اس کے بعد آسانی آش کی بڑا امپورٹن ہے یہ ویسے بھی جب ہم مومن بن جاتے ہیں تو جو پاس ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں بھولنا چاہیے اس میں کبھی کبھی ریگریٹس آجاتی ہیں انسان سوچتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہو ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں جانی چاہیے کبھی بھی وہ وہ ڈیفرن ورڈ کی بات ہوتی ہے اس کی کانفرڈینش الیڈی جو ہے وہ یا اللہ کی ذات کو علم ہونا چاہیے یا آپ کو علم ہونے چاہیے اور قرآن نے بھی منع کی ہے کہ کسی بات کو باہر نہ کریں انلس کہ کہیں آپ نے جسٹس آپ کو چاہیے یا عمر بالمعروف اور نایان المنکر کے نیچے وہ چیزیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ بعض قات ایسی بات میں ہوتی ہیں جو اگر آپ پھین شیئر کریں تو اس سے بڑی مشکل پیدا ہو لیکھتی ہے یہ میں نے یہاں لکھ ہے میں نے اس لکھا ہے کہ میرے اپنے تجربے میں بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت عورتے بھی اور مرد بھی انٹیمیٹ اپنے ریلیشنشپ بھی بھائی ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں اگر ہم سنتے ہیں تو منع کی نمبر وان اس سے آپ کی اپنی ذات سٹرانگ ہوتی ہے سیکنڈی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر سلوشن نہیں ڈھوڑنا ہے تو مومنی کے لیے بہترین ہے کسی اور مومن کے پاس جائیں کبھی بھی غیر مومن سے جا کے سلوشن ڈھوڑنا شکریہ قرآن کی طرف آئیں قرآن خود ہی آپ کوئی سلوشن دے جائے نوی صاحب نے اتنا کچھ لکھا ہے طائرہ کے نام پہ تو سلیم کے نام پہ تو اور اسلام اور جہاں فردہ کہیں کچھ کچھ ذکر کیا لیکن ابھی تو چونکہ ہماری کمیونیٹی بنی ہوئی ہے اسلام کی آپ ایک دوسرے سے بائٹنگ جو ہے یہ انسان جو ہے یہ اس سے بہت سیلوش کو نقصان کیونکتا ہے یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنس کروں گا وہ بائٹنگ نہیں ہے جہاں پہ آپ کسی کو کوشن کرتے ہیں ایک غیر پرانی انسان کے نیو گلپی ہے تاکہ دوسرا مومن بھائی یا بہن اس سے نقصان نہ ہو وہ اور بات ہے وہ ایویڈنس بیسٹ ہونی چاہیے لیکن بات جو ایسے کسی نے کی ہے اس کو دیکھ چاہیے اس سلسلے میں یہ بھی پورٹنٹ ہے کہ ویٹس اپ بغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں جو بھی پوسٹ ہم کرتے ہیں اس کی ویلیو کرے اس کی کیا ایمپورٹنس ہے آیا وہ قرآن کا کریٹیریا میٹ کرتی ہے یا نہیں ایسے ہی نہ آگے پوسٹ کر دیں کیونکہ وہ بھی تو اکاونٹی بلیٹی ہے مقافہ اعمل ہے اگر ہم نے بغیار سوچے سمجھے آگے کسی جیس کو پوسٹ کر دیا تو ہم نے جو بھی آجائے میں آگے دیکھ ہوں ہم داخانہ تو نہیں ہے نا کہ جو چیز آئی ہے اس کو ہر چیز آگے دیلیور کر دیں ہمارا کان ہے یہ قرآن ہے کہ ہم اس کو ویٹ کریں کیا پر نیسٹر چیلیر چیلی رائیٹ نیور مینشن فیمیلی افیس یہ پہلے بھی مینشن دیا ہے یہ بڑا ضرور ہے اس کو آپ ضرور سوچیں اس کے بڑا اہلی پازیٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے ان کی اپنی ذات ری ڈیویلپ ہو جاتی ہے یاد رکھیں وہ کسی نے مجھے بڑا اچھا کہا تھا کہ سیکرٹ اگر تین آدمیوں کے درمیان ہے وہ سیکرٹ نہیں ہے اس سیکرٹ تین آدمیوں کے درمیان اس وقت تک سیکرٹ ہے جب دو ان میں سے ڈیڈ ہو جائیں تو جب بات آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کسی سے کرنے والے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا اپنے اندر رکھنا اور اولی ضرورت کے وقت اس کو شیئر کرنا یہ بھی ذات کی جو اس کی جو آگے جانے کی کپیسٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے کیونکہ دین میں بہت ہائی ذمہ داری ہیں مومنین اور مومن کیونکہ اللہ کے بحاف کے ہم نے کام کرنا ہے جب وہ آپ کریں گے اس وقت ہی جب ہم اس چھوٹے لیول سے اپنے آپ کو ٹرین کریں گے اس لئے آپ دیکھیں بہت ساری وینٹ آک یہ ڈسپیر ہو جائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک سٹیج آئے گی آپ کی آپ پسندی نہیں کریں میسج دیں دوسرے لوگ ہیں ان کو میسج دیں ان سے انٹریکشن سٹاپ نہ کریں تھوڑی بہت آپ کو انٹریکشن ضرور ہی جائے دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ریلیشنشپ دوسرے دوسرے کے ساتھ ہوں گے ان کو ضرورت بھی ہوگی بعض کار لوگ آئیں گے آپ تو ان کے مسئلے مسائل بھی حل کرنا پڑے گے میں بہت سارے لوگ کے مسئلے مسائل حل کرنے دی کوشش کرتا ہوں اور وہ قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں تو میسج دیا وہ نہیں آتے ہیں کوئی بیسیت انسان کے تو آپ کا ریلیشنش آتا اس میں قرآن نہیں کرتا تب ہی لیول پہ ساب انسان دراب دراب یہ ذہن میں ہمیں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ انسانی ریلیشنش شیپ ہے نا اس کو قطع نہیں کر سکتے نہ سوچ نہ چاہیے کیونکہ وہ جو سوچ ہے اس ہی سے انسان جو ہے وہ آئیس ولیشن میں چڑھا جا یہ ایک ورس ہے یہ سورہ نظم کی آیت ہے جس میں قرآن یہ کہ آپ کا ایس سیسٹم ربیویت اس سے پہلے بہلی آپ ورس دیکھ لیں یہ میں نے اس کو اس میں بھی کور کیا ہے ابھی جو میں نے نظام ربیویت کے اوپر ریشنل فر نظام ربیویت کا میں نے پریزنٹیشن دی ہے تو ہمارا جو قدم ہے ہر ایک وہ اللہ کی سسٹم کی طرف اٹھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں آخر اپنے بھی تو اللہ کا نظام ہوگا نا دین کا ہم اسی کی طرح جا رہے ہیں اس لیے یہاں پہ بھی ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ اس نظام کی طرف کام کریں یہاں پہ میں نے اس کو سم کی ہے تو مرد کو اس بات پہ ہر وقت گریٹ ہونا چاہیے اللہ کا اور وائف کا اس نے اس کو اکسپٹ کیا ہوا ہے ایک سلف کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کیونکہ دیکھیں وائف نے بھی چوائس بنایا آپ نے بھی چوائس بنایا اور یہ بہت بڑی آپ کے لیے اللہ کی بلیسنگ ہے کہ دو آئیز مل کے ایک بین کا چھوٹا سا نظام بنا کے اس کو آگے لے کے دائیں فوکسنگ اون انٹیلیکٹل سائیڈ اف ایچ ایچ ادھر کانٹریبوس اور کانشیس نیس ایس ایس یہ شعور کے لیول پہ انسان جو ہے دیکھیں عورت کے پاس شعور ہے آپ کے پاس اس کے لیول پہ جب آپ انٹریکٹ کریں اور اس کو بڑھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نون فیزیکل سے نون فیزیکل کی طرف آگے گی آپ کی زندگی جو ہے وہ جسم سے ہٹ کے اس کی طرف آئے گی آپ کے اندر ایک بیلنس آجائے گا کئی ایسی باتیں پوٹینشل یہ انسان کے سامنے باہر آ جاتے ہیں اور ہم پہلے بہر مہ دیکھیں گے کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے ایک سالیڈ پلاسٹک مسل جو برین ہے اس میں سی انشانی تھوٹس نکر رہی اور آپ خود احران ہوں گے آپ بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک بیوٹی پوٹی آجاتی ہے وہ سوچتی بھی ہے بناتی ہے اگر آپ ان کو پروپرلی ٹرین کریں گے ان کی ایسی طرح مرگل عورت جو ہے وہ پوری کوشش کریں کتاب پڑھ کے یوٹیوب ویڈیو دیکھ کے انٹریکٹ کر کے مومنین کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کا جو بیسٹ ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو نا اس میں تو اور سے اور نکل دی کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہو کہ جی آج جو ہے یہ everything is completed اس لیے یہ جو سفر ہے self ایکس پوریشن کا it must continue اور اس میں بڑی سٹرونگ ڈیزائر انہیں چیئے اسی سے تو انسانی مسائل کی سمجھ آتی ہے اسی سے کریشن آتی ہے یہ ایک وائدہ ہے جو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے مستقل اقدار کے اندر زندگی گزار گئی اس اگر ہم شیئر سم سیلین پوائنٹ ریلیٹی مین وومن وویش تو سٹار اف فیمی یوز اگران وائلی یہاں پہ میں نے جنرل پوائنٹ کور کیے ہیں اس میں ہر چیز نہیں کور ہو سکتی تھی کیونکہ ہر ریلیشن شیف ہوتا ہے اس کی اپنی دیفکلٹیز ہوتی ہیں اپنے چیلنگ ہوتی لیکن میرا خیال ہے میں نے جنرل پوائنٹ دیئے ہیں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور انشاءاللہ بلی بہت حضر وائل نیڈ تو اپنے سوچیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا بڑھیں گی آپ کا شعور بڑھتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہیں انشاءاللہ ہم نے آور کام کرنا ہے تو اس لئے کہنا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی یا تو آپ آگے سے کہ تمہیں یہ مقصد آپ بتایا جاتا ہے اس کو آپ بہتر طور پہ کرتے ہیں مثلا آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو ٹرافک کے قوانین ہیں یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے تو آپ ان کو فالو کریں گے مثلا آپ کو بتا جاتا ہے کہ اگلی گاڑی سے آپ فاصلہ رکھیں تو اگر آپ فاصلہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کئی مشکلات سے بچ جائیں گے جہاں پہ آپ کو بریکنگ کرنی پڑے گی تو آپ رکھ جائیں گے لیکن اگر آپ فاصلہ نہیں کریں گے تو مطافات عمل کے مطابق کسی وقت نقصان ہوگا اسی طرح آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی لے کہ جانا ہے تو آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ شام کو آپ میں ٹھیک ٹھیک واپس آنا گا تو اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھیک طرح بھی ہم عمر کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے اس لیے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنے وزن کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ بیلنس ڈائیٹ رکھیں ایکسرسائز کریں تاکہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ لنبی عمر ہو تاکہ جو لیٹر پارٹ آف لائف میں ہو سکتا آپ کے زمانے میں دین بھی بن جائے آپ کی کوشش سے تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنکھ ہیں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ ہماری ذات کو آگے لے کے جاتی ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح ذات آگے جاتی یا جو ذات زیادہ احتیاط کرے گی وہ ذات جو ہے وہ آگے جائے گی وہ سوچے گی وہ بہتر ہو جائے گی انہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لاؤز بنا کے یہاں پہ اتنے ایکسیڈنٹس کم کر دی ہیں اسی طرح ٹرافک کے لاؤز دو کہ سخت ہیں یہ ہارلی اینی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ اور جہاں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ تیز رفتاری سے ہوتا ہے یا کسی کی بادیتیاری سے ہوتا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے بیسیت مومن اور مومنہ کہ ہم نے اپنی زندگی کو اتنی لینٹ دینی ہے جس سے ہم دنیا میں جو کام ہماری ذمہ داری دی ہے اللہ نے قرآن کی گوشنی میں اس کو پورا کر کے جائیں اور ہر وقت دیکھیں کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مقافات عمل اور دوسروں کو بھی بتائیں فامر بالمعروض کے بناہ ان المن کر قرآن نے حکم دیا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں یہ بڑی اچھی کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں چاکٹر سیمنٹین جو ہے وہ غومن کی اوپر ہے اور چاکٹر سکس جو ہے مقافات عمل کی اوپر ہے دا قرآن سے اس میں بڑی ڈیٹیل سے ہر چیز کورڈ ہے آپ اس کو پڑھیں سیلیکٹیب نہیں پڑھیں یا بک آف ریفرنس پڑھیں اگلیس آدم اس کو ضرور پڑھیں بڑی آؤٹسٹیننگ کتاب ہے بڑا اچھا اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے یہ کتابیں آپ پڑھیں گے سنجیدہ طریقے سے پیج بائی پیج ایک دو پیج پڑھتے جائیں نوٹ بناتے جائیں آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی شعور میں غصت آتی جاتی ہے ایک انسان نے پانچ سال لگا کے کتاب لکھ کے ہمیں دی ہے ہم ایک ہفتے کے اندر وہ سارا سفر جو ہے کٹ کے اپنی غصت دماغ کی بڑھا لیتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے میں نے یہ کوشش کر کے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو یہ ساری جو علم ہے وہ علم ایک جگہ آگیا ہے آپ اس سے بینیفیٹ کر سکتے ہیں اسی کو تو امرجیٹ ایولوشن کہتے ہوں ہمارا کام ہے کہ ہم اس ہائی سپیڈ پہ کام کریں ہائی لیول پہ کام کریں ککلی اپنے شعور کو آگے بڑھائیں اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا یہ گین ٹاک یا سبیلوشن کی باتوں میں وقت زیاد کرنی لیٹر سٹو تاہرہ سنیم ضرور دیکھیں شکریہ سننے کا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اردو میں بھی ریکارڈ کر دی ہے تو اس کا جو سیشن ہے وہ میں اس کے نیچے اس کا لنک ڈال دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ لیں کچھ اور جو ویڈیوز ہیں ان کے لنکس بھی میں یہاں پہ ڈال دوں گا جو ہمیں اردو میں ریکارڈ کی تاکہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ان لنک سے دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ thank you very much